حکومت پاکستان کی طرف سے نئے سال کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تقریب کے انعقاد پر مکمل پابندی ہوگی سو آپ یوں سمجھئے کہ ہماری ایکنومک صورتحال ایسی ہے ہماری فائننشل نیڈز ایسی ہیں کہ وی آر ڈیپنڈنٹ آن آئی ایم ایف وی آر ڈیپنڈنٹ آن ورلڈ بینک ورلڈ بینک کے کنٹری ڈیریکٹر نے پاکستان کے موشی موڈل کو ناکارہ قرار دے دیا اب اس پر صدر آئی سی سی آئی احسن بختاوری کا بھی بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیچکاری کا عمل مزید تیز کیا جائے پاکستان موشی طور پر تباہی کے طرف جا رہے ہیں پاکستان عوامی طور پر مفلسی کا شکار ہو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں کسے مہنگائی سے بے روزگاری سے اور غربت سے اور یہی چاہ رہی تھی فوج تھی یہ نالیاں اور ایک کلومیٹر کی سڑکے اور اپنے محلے کے بسٹ آب بنانے میں مشغول ہو جائے اور جو بڑے مسائل ہیں وہ اس پر توجہ نہ دے وہ پھر جو فوجی قیادت ہے وہ اس کو چلاتے رہے دوستو ایک طرف تو بھائی پاکستان کے کے پرائم مینسٹر ہے وہ نیو ویئر پر روک لگا دیے بھائی دوہزار چوبیس آنے والے نیو ویئر کوئی بھی سیلیبریٹ نہیں کرے گا ریجن یہ بتایا رہا ہے کہ بھائی پلیسٹینیوں کے لیے ہم ماس کے لیے جو وہاں پر وہ چل رہا ہے اس کے لیے ہم لوگ یہ سیلیبریٹ نہیں کریں گے دوسری طرف ورل بینک نے ایک ریپورٹ جاری کر کے یہ بتا دیا کہ بھائی پاکستان بہت ہی بورے دور سے گزر رہا ہے اور اگر کچھ ٹھوس اپنا قدم نہیں اٹھایا تو وہ جا سکتا ہے اب اس دونوں میں کتنا سچائی ہے کس لیے یہ سیلیبریٹن روکا گیا ہے وہ تو آپ کو ویڈیو دیکھ کے پتا چلے گا تو چلیے دیر نگر اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھا لائے گا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنا رائے کمینٹ بکس میں جرور دیں اور بے لائے گا پریس کرنا بھی نہ بھولے تاکہ ہر آنے والے لیٹیش ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے تو چلیے دیر نگر اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں ویڈیو کھائیں جب آپ کو وہ ادارے جو آپ کو کرز دے دے کے شاید تھک گئے ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ آپ کرز لے کے بوروئنگ کر کے پیسے کہاں لگاتے ہیں کس کس طرح کی کرپشن ہوتی ہے یہاں پر گانے دیتے وہ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں یہ ورلڈ بینکیں پاکستان کی کنٹری ڈائریکٹر کے کومنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں اردو میں انہیں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو اکنومک موڈل ہے بسیکلی وہ فیل ہو چکا ہے جسٹ ایمیجن کہ وہ اکنومک موڈل کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی ایک ہمارے پاس پاکستان کے وجود کے ساتھ نہیں آیا تھا وہ ہر پانچ سال کی گورنمنٹ نے یا چار سال کی گورنمنٹ نے خود موڈل بنانا تھا تو اب تک فورٹی یئرز تو آپ کلیرلی دے دیں نون لیگ کو کیونکہ انہی کی حکومت رہی ہے انڈار is a brand now for نون لیگ جن کے بارے میں ان کے اپنے وزیر محمد زبیر نے پرسوں ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر پرائیوٹائزیشن حل ہے پاکستان کے مسائل کا تو ہم 2013 میں دو سال کی محنت کر کے پوری دنیا میں روڈ شوز کر کے ڈیو ڈیلیجنس کر کے ہم بالکل ریڈی تھے to پرائیوٹائز پی آئیے پاکستان سٹیل میلز and فیسکو اگر یہ ہمارا ہشتماعی قدرے قدروں کا حصہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ہر چیز بیش دیں اور بیشنے لگے ہیں ائرپورٹ بھی بیشنے لگے ہیں پورٹ بھی بیشنے لگے ہیں قیادے آزم کے مزار کی بھی کافی زمین ہے وہ بھی بیش دیں وہاں کچھ پلوٹنگ کر کے گھر تو بنائی لیں گے تو ہمارے مافیا جو ہے اسلام آباد میں جو فیصل مسجد ہے وہ بھی بیش دیں وہاں بھی بہت زمین ہیں وہاں بھی پلوٹنگ کر کے کچھ گھر بن جائیں گے بڑے ایلیٹ گھر بنیں گے غیر ملکیاں بھی پاکستانی بھی آ کے فریدیں گے وہاں پر محل نمہ گھر بنائیں گے تو یہ کر لیں لیکن اگر ریاست کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو خدمت دینا ہے تو پھر آپ کو پورا ایک موڈل سٹیل ملز ابھی بھی بہال ہو سکتا ہے سٹیل ملز کے پاس کافی زمین ہے نائنٹین نائنٹیز میں نواز شریف کی حکومت نے تقریباً سو کے قریب انڈسٹریز پرائیوٹائز کی ایک سال نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری اس میں سے دو یا تین کے علاوہ ساری انڈسٹری چھے مینے میں بند ہو گئی اور وہاں ہاؤزنگ کالنی بن گئی جتنا بھی عرصہ یہ کیلٹیکر گورنمنٹ رہے گی کیلٹیکر گورنمنٹ سے وہ اثرات نہیں آسکتے جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے آتے ہیں تو الیکشنز کی تو ضرورت ہے لیکن اس الیکشنز کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ ہر پارٹی ہر سیاسی پارٹی اپنے منشور کو عمل میں لائے اور اس میں میک شور کرے کہ انڈرشنائزیشن کی طرف بھی زور دیا جائے جہاں ہمارے خسارے اپنی جگہ موجود ہیں جہاں ہمارا ایف بی آر کا ایک ہمارا ریسنٹلی جو حدف تھا وہ انہوں نے بہتر پرفارم کیا اور جو پیسلی ورلڈ بینک کی ریپورٹ تھی اس کے اندر واضح ذکر تھا کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے اب یہ جو آج کی ریپورٹ ہے یہ تھوڑی سی شاکنگ بھی ہے لیکن اٹھ سیم ٹائم پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو بہتر کریں ہم اپنے نظام کو بہتر کریں جہاں پر کیونکہ اس وقت جو سی ای ایف سی کا تشکیل ہوا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ دیکھیں جانب پر پچاس بلینڈ ڈالر کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انفلو آئے گا انویسمنٹ اور اس ملک میں انویسمنٹ ہوگی تو اس کو سیف ان رائٹ پیسج دینا بھی بہتر ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز بیچ دے ہم وہ بھی غیر ملکیوں کو بیچے جب غیر ملکیوں کو بیچتے ہیں تو اپنا بات میں منافع بھی لے جاتے ہیں تو ڈالر کا آٹفلو بن جاتا ہے انفلو نہیں ہوتا بیلنس او پیمنٹ کا کرائزس ہو جاتا پھر ہم جا کے بھیک مانگتے ہیں آئی ایم ایف سے اور چین سے اور جوڑا سعودی عرب سے اور یو اے ای سے اور دوسروں سے ہم ہمارا تو بڑا شدید مسئلہ ہے پہلے آپ نے کرائزس کریٹ کیا آپ نے چیزیں بیچی غیر ملکیوں کو اب وہ اپنا منافع باہر لے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے ان کو دینے کے لیے چونکہ انفلو تو ہے نہیں ڈالر کا تو یہ پورا جو موڈل ہم نے ایک بنایا ہوا ہے پچھلے چالیس سال میں خاص طور پر پچھلے بیس سال میں وہ تباہی کا موڈل ہے پرسوں کی جو ورلڈ بانک کی ریپورٹ تھی اس میں تو یہ لکھاوا ہے کہ ایک مفاد پرست طبقہ ہے جو پاکستان کی اکانومی کو سٹیر نہیں کرنے دیتا مزید وہ لکھتے ہیں کہ ماضی میں غربت میں خاطرخواہ کمی ہوئی جو اب پھر سر اٹھا رہی ہے جبکہ معاشی ترقی کے فوائد صرف اشرافیہ تک محدود ہیں انہیں نے کہا یہ سارا موڈل یہ جو معاشی ترقی کا موڈل آپ چلا رہے ہیں یہ محدود ہے اور محدود لوگوں کو ہی فائدہ دے رہا ہے کیونکہ یہ انہی کے لیے بنایا گیا ہے پالیسیز بدلنا ضروری ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے انہیں نے مزید یہ کہا کہ کلائمٹ چینجز اور اس سے ریلیٹڈ چیلنجز اگر انکورپریٹ نہیں کریں گے اپنے پالیسیز میں تو آپ جو مرضی انفرسٹرکچر بنا لیں وہ کلائمٹ چینج کی نظر ہوتا رہے گا اسی طرح انہیں نے کہا کہ ایگری کلچر میں اینرڈی سیکٹر میں اور جو اینرڈی ریفارمز ہیں ان سب کو سب سے پہلے پرائیورٹی پہلا کے ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ ریفارمز کا راستہ روک دیا جاتا ہے تو ہمارا پورا جو ایکنومک گوڑننس کا موڈل ہے وہ ڈیجینریٹ ہو چکا ہے تو یہ جو آج بہران ہم دیکھ رہے ہیں یہ آج نہیں ہوا ہے پچھلی حکومت میں بھی نہیں ہوا ہے اس سے پچھلی حکومت میں بھی نہیں ہوا ہے یہ چالیس سال کا نتیجہ ہے اور خاص طور پر پچھلے بیس سال کا نتیجہ ہے جس کے ہم قیمت ادا کر رہے ہیں پیسر نہ ہو نہیں کہ خارن بھی سیلیبریشن روکا جا سکتا ہے اب کس ریجن سے روکا گیا ہے کلیر بھائی کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ تو نہیں پتا لیکن ایک دکھانے کے لیے جو ہوتا ہے کہ بھائی الیکشن بھی آ رہا ہے الیکشن میں بھی پیسے خرچے کرنے ہیں اور آئی ایم ایم سے پیسے ملے نہیں ہیں دوسری یہ لوگ جو لینے کے فیراغ میں تھے وہ ابھی تک روک دیا ہے کہ بھائی پہلے الیکشن کر رہا بھائی ایم پیسے کا نا نہ بھولے تاکہ ہر آنے بھاری لیٹریش ویڈیو کو نوٹے پہ کسان آپ کو مل سکے ملتے ہیں کسی اگلے نیکسٹ اور مجھدہ ٹاپک پہ اتر پر لے جائیں جائے بار